تو دوستو یہ میں نے کمرے میں رکھ دیا ہے کیوں رکھا ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں باہر برسات کا موسم بنا ہوا ہے اسی لئے سپریہ کرنے کے بعد اندر رکھ دیا کمرے میں ابھی دوستو آ جاتے ہیں اس پہ جو پانی میں نے سپریہ کیا تھا سادے پانی کا وہ ابھی سوک چکا ہے اسی لئے سپریہ کیا تھا کہ یہ مٹی دھول جو ہے ختم ہو جائے ابھی شروع کرتے ہیں یہ والا سپریہ دیکھو دوستو یہ کمال کا ریزلٹ ہے اسی سپریہ جو میں نے کی تھی اور میں نے لیکوٹ فلٹی لیزر جو دیا تھا پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ابھی بھی بتا رہی ہوں ویڈیو مکمل دیکھیں یہ دیکھو اس کا کمال کہ فلاورنگ اور فروٹنگ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ میرے بینگن کو جی دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ فروٹنگ ہوا کہ پلانٹ میں تو جی دوستو آج آپ کو ایسا فلٹی لیزر بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کے پودے کو بہت زیادہ فروٹنگ اور بہت زیادہ فلاورنگ ہوگی اور بڑے بڑے بینگن لگیں گے روز مرح آپ کو آپ کے ہی ہوم گارڈن میں یا پھر کچن گارڈن میں اپنے گھر کے گارڈن میں آپ کو بہت ساری سبزیاں حاصل ہوں گے دوستو فلٹی لیزر تو سبھی بتاتے ہیں میں بھی بتاتی ہوں اور الحمدللہ سب بہن بھائی ویڈیو بناتے ہیں بتاتے ہیں مگر جو آج میں فلٹی لیزر بتانے لگی ہوں بہت کیرفلی اور بہت پاورفل فلٹی لیزر جو کہ اس کی سپری ہوگی اس کے اوپر بوٹل کے ساتھ میں نے بنانا ہے پھر میں نے سپری کرنی ہے مکمل طریقہ آپ کو سمجھانا ہے ویڈیو مکمل دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پیارے دوستو آج میں بہت پاورفل فلٹی لیزر آپ کو بتانے لگی ہوں جو کہ سپری ہوگی جس کے ساتھ تو دوستو میں ہوں صفیہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہوم گارڈن تو تمام دوستوں سے الگ جا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پرس کریں تاکہ آنے والا کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے کمنٹس کرتے ہیں ہمارا حوصلہ بلاند ہوتا ہے تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت کیرفل ویڈیو ہوگی اس بینگن کے لئے بہت زیادہ فروٹنگ اور فلاور لینے کے لئے اور بہت زیادہ طاقت بھی دے گا اس کی جڑوں کو جی دوستو تو اس کو جو ہم کٹ لیتے ہیں چھوٹ چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں پھر آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے جی دوستو تو یہ میں نے کٹ لیے کینچی کی مدد سے یہ تھے پانچ سے چھے بنیانے تھے کیلے تھے یعنی ان کے چل کے تھے کچھ کل کے تھے دوستو کچھ آج کے فریش تھے کچھ کالے ہوئے پڑھیں اسی لئے کہ وہ کل بچوں نے کھائے تھے اور میں نے چھل کے رکھ دیئے تھے جو آج کے تھے وہ فریش ہوئے ہیں ہوئے پڑھیں جو آج بچوں نے کھائیں آج بھی پھر میں نے کہا کل مجھے ٹائم نہیں لگا بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں ویڈیو بنانے کے لئے اسی لئے پھر آج کا میں نے کہا جلدی سے ویڈیو بنا لوں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے جیسے ہی چھل کے چھل کے رکھو تو چھل کے بھی کالے ہو جاتے ہیں اگر بنانہ بھی چھل کے رکھو تو دس منٹ کے اندر بلیک ہو جاتا ہے ویسے اگر وہ دس دن بھی پڑھا رہے چھل کے کے اندر تو وہ خراب نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے یہ کچھ کالے ہو گئے مگر کوئی مشکل نہیں ہے جتنا پرانے ہوں گے بہت زبردست فلٹیلے زنین کا تیار ہوگا تو دوستو یہ کیمیکال والا تو ہے نہیں اس میں ایک لٹر پانی کی بطل میں نے بھری ہے اس میں یہ پانی ڈال دیتی ہوں بھلے یہ دو لٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو میں نے ایک لٹر اس میں پانی ڈال دیا ابھی اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے بھی اگر کوئی کیمرے مین آپ کا ہو تو دونوں ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اکیلی ہوں میرا کیمرے مین کوئی نہیں ہے خود بناتی ہوں ویڈیو تو یہ دیکھو ہاتھوں کی مدد سے اسے بلکل اس طرح اس طرح اس کو نا اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو جی دوستو اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ابھی سے بھی پانی کا رنگ جو ہے چینج ہو گیا آگے پھر بتاتیوں کہ اگلا پروسیس کیا ہے تو اس کو ایئر ٹیٹ کر کے ڈھکن بند کر کے میں رکھنے لگی ہوں رکھنا کہاں پہ ہے دھوک پہ نہیں رکھنا اور بلکل بند کمرے میں نہیں رکھنا چھاؤں والی جگہ پہ رکھنا ہے یعنی کہ جہاں سورج کی روشنی بھی آتی ہو اور چھاؤں بھی ہو تو آپ برامدے کے نیچے کسی درخت کے نیچے یا پھر کمرے میں جہاں ہوا کا آنا جانا ہو رکھ سکتے ہیں مگر بند جگہ پہ نہیں رکھنا بلکل اور دھوک جگہ پہ نہیں رکھنا پانچ دن رکھنا تو دوستو یہ اس کا ڈھکن یہ میں نے بند کر دیا ایئر ٹیٹ اور فائف ڈیز اسے رکھنا ہے فائف ڈیز کے بعد جو ہیں پھر ملتے ہیں کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے بہت دوستو زبردست بہت ہی پاورفل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بینگن سے بہت زیادی فلاورنگ اور بہت زیادی فروٹنگ ملے تو آپ یہ فلٹی لیزر استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ باجی نے اچھے طریقے فلٹی لیزر بتایا تھا اور اچھے طریقے سمجھایا تھا یہ بلکل سپریہ کرنی ہے اس کے اور لش گرین ہوں گے آپ کے جتنا بھی پودیں سبھی پودوں کو دے سکتے ہیں مگر میں نے جتنا بینگن میں ریزلٹ پایا اس کا اسی لئے پہلے بھی ابھی پانچ دن ہوئے ہیں میں نے پہلے فلٹی لیزر دیا تھا جو کہ نیچے اس کنٹینر میں دیا تھا وہ بھی لیکوٹ تھا مگر اس کی آج سپریہ کرنی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں لیکوٹ فلٹی لیزر اس کا بہت کمال کا ریزلٹ ملا ہے پانچ شے دن ہوئے مگر فلاورنگ اس کی شروع ہو گئی ہے آپ کو دکھا چکی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی فلاورنگ شروع ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ تین سے چار فلاور یہ بھی لگے پڑے ہیں اور چھٹ چھٹے بینگن بھی شروع ہو گئے ہیں تو دوستو جب سے یہ رکھا تھا فائف ڈیز ہو چکے ہیں اور روم ٹمپریچر پہ رکھا تھا میں نے اپنے کمرے میں رکھا تھا دن میں کلر پکا بھی چلتا رہتا ہے تو بہت زبردست یہ دیکھو کمال کا فلٹی لیزر بنا پڑا ہے بہت زبردست آپ اس کی شاورنگ کرتے ہیں اس بینگن کو تو اسے چھانی کی مدد سے چھان لیتے ہیں بوٹل میں ڈالتے ہیں پھر دکھاتی ہوں جی دوستو تو سب سے ضروری بات اہم بات آپ کے لیے یہ ہے بتانے لگی ہوں کہ یہ میں نے بوٹل سادہ پانی کی بھر لی ہے ٹوٹی سے پانی بھر لیا ہے اوپر یہ میں نے شاور بنایا ہوا ہے آل ریڈی آپ کو پتا ہے تو سب سے پہلے اسے پانی سے شاورنگ کر لیتے ہیں سادہ پانی سے تاکہ ہمارا جو وہ کام کا فلٹی لیزر وہ ضائع نہ ہو سادہ پانی سے اسے پہلے دھو لیتے ہیں یہ دیکھو یہ سادہ پانی سے اسے بلکل پودے جو ہیں زبردست طریقے کے یہ پتے سارے گلے ہو جائیں گے اور زبردست طریقے سے دھول جائیں گے دھول جائیں گے جو دھول مٹی ان میں جمع ہیں وہ ساری اتر جائے گی جو بارش کی وجہ سے اندھیری کی وجہ سے تاکہ ہمارا جو فلٹی لیزر ہے وہ ضائع نہ ہو بہت مشکل سے ہم بناتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں تو اس کا پورے کا پورا اثر اس پہ جائیں تو دوستو ایک آپ کے لئے اور ضروری بات اہم بات اچھے طریقے سے باتیں سنا کرو سمجھا کرو توجہ سے آپ کا بھی فیدہ ہے میرا تو فیدہ ہے مگر آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہیں تو آپ توجہ سے یہ باتیں سنا کرو اور ان کو فالو کیا کرو یہ ہے کہ جب بھی یہ سپریئر کریں آپ اس کی فلٹی لیزر کی یا تو مغرب کے ٹائم کو کریں اگر دوپہر کے ٹائم کو صبح کے ٹائم کو کرنی ہے تو اسے دھوپ پہ نہیں رکھنا کیونکہ جب بھی دھوپ آئے گی یہ فلٹی لیزر سوک جائیں گے پتے سوک جائے گا اس کا اثر اتنا نہیں کام کرے گا جو کہ اسے کرنا چاہیے اگر شام کو ہم دیں گے تو پوری رات یہ ایسے ہی فلٹی لیزر اسے لگا رہے گا پتوں کو زبردست پاور فل اسے طاقت دے گا اور بہت زیادی فروٹنگ اور فلاورنگ ہوگی اگر کوئی مجبوری ہے جیسے کہ میں ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی ویڈیو بنانا نہیں تھی تو اسی لئے میں دن میں کر رہی ہوں ابھی ہے کوئی تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے مگر مغرب کو کرنا چاہیے دھوپ نہیں ہے مگر پھر بھی گرمی ہے تو اسی لئے اس ٹائم کر رہی ہیں اگر اس ٹائم کرتے ہیں تو پھر کمرے میں آپ رکھ سکتے ہیں اسے ورنہ کوشش کریں کہ آپ شام کو اس کو جو ہے یہ سپری کریں فلٹی لیزر کی تاکہ آپ کو بہت اچھا ریزالٹ میل سکے تو ابھی کرتے ہیں شروع بوٹل میں وہ ڈالتی ہوں چنی کی مدد سے چھان لیتے ہیں پھر وہ سپری کرتے ہیں جی دوستو تو اسے جو ہے چنی کی مدد سے ابھی چھاننے لگی چھان کے پھر بوٹل بھر کے آپ کو دکھاتی ہوں کسی بھی چنی کی مدد سے آپ چھان لیں اسے فلٹی لیزر کو لیکن اتار لیا جو گاڑی بندہ ہوں بھائی جو گاڑ کرتا رہتا ہوں بس جیسے ہی برطن ٹوٹے پوٹے ہاتھ لگ جاتے ہیں کام لگاتی رہتی ہوں اس کے ساتھ اسی طرح یہ چائے والی چنی ہے آپ کے پاس اگر بڑے والی چنی ہو تو اس کے ساتھ چھان لیں میں چھان کے تمام فلٹی لیزر آپ کو دکھاتی ہوں چھان کے تو دوستو اس کو چھان لیا ہے میں نے یہ کولا بھر گیا اچھے طریقے سے دیکھو کلر کتنا اس کا چینج ہو چکا ہے بہت ہی دوستو پاور فلٹی لیزر جس کے آج ہم سپری کرنے والے ہیں بہت زیادہ آپ نے فروٹنگ لینی ہے تو یقین جانے آپ اس کی سپری کریں اور بینگن کو پھر دیکھیں کیسے فروٹنگ شروع ہوتی ہے تو دوستو پھر سے اسی بالٹے میں ڈال لیتے ہیں ابھی بھر لیتے ہیں یہ والی بوٹل تو دوستو اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھو وہ لیٹر والی بوٹل تھی جو پانی ڈالا تھا یہ ڈیڑھ لیٹر والی ہے سپری بوٹل تو اسی لیے اس میں تھوڑا کم ہے کوئی بات نہیں اس میں دوستو اور کوئی سادہ پانی نہیں ڈالنا یہ جیسے ہے ویسے ہی اس کو اس کے ساتھ سپری کرنا ہے بہت زبردست طریقہ ہے اورگینک فلٹی لیزر ہے ہماری اورگینک ویجیٹیبل سبزی ہیں کیمیکل تو ہم یوز نہیں کرتے یہ کیمیکل والی نہیں ہے اس کا کوئی ڈر کوئی خوف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آ جاتے ہیں اس پہ یہ جو ہیں کہ لے کے چل کے تو اس کو کیا کرنا ہے تو یہ بھی بہت قیمتی ہے بہت کام کی چیز تو دوستو یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں یہ بھی بہت کام کی چیز ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ویجیٹیبل سبزی میں جیسے کہ یہ بارچ کی وجہ سے مٹی گلی ہوئی پڑی ہے یہ دیکھو ایسے ہی جگہ بنا لینے اس طرح تو اس کو جو ہے نا اس کو ڈال دینا ہے آپ سکا کے ڈالیں تو ٹھیک ہے ایسے ڈالیں تو پھر بھی ٹھیک ہے تمام جو ویجیٹیبل سبزی ہیں آپ کسی میں ڈال سکتے ہیں اوپر یہ مٹی دے دیں دوستو یہ بہت زیادی پاورفل کھاد ہی بن جائے گی دیکمپوز بھی یہ ہوتے رہیں گے اور بہت زیادی یہ میں نے گرین چلی میں ڈالی ہے بہت زیادی پودوں کو طاقت دے گی اور بہت زیادی پاور دے گی اور بہت جلدی اس کو جو ہے فروٹنگ ہوگی فلاورنگ ہوگی یہ بہت پاورفل یہ بھی فلٹی لیزر ہے ٹھیک ہے اسے سکا بھی سکتے ہیں سکا کے پیس کے بھی دے سکتے ہیں ورنہ یہ تازہ تازہ جیسے فریش ابھی نکالا ہے پانی سے اس کو کسی بھی ویجیٹیبل سبزی میں ڈال کے چار چفیرے پھر اوپر آپ مٹی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے دے دی ہے ڈھام دیا ہے یہ پڑا پڑا ہی ڈیکمپوز ہوتا رہے گا اور طاقت دیتا رہے گا اس کی جڑوں کو اور بہت زیادی پاورفل اس کو طاقت ملے گی اور بہت جلد اس کو فروٹنگ لگنا شروع ہو جائے گی آئیں دوستو تو وہ پانی کا جو سپریر کیا تھا وہ سوک چکا ہے اب یہ والا سپریر شروع کرتے ہیں یہ دیکھو تمام پتوں کو بڑے سکون بڑے پیار بڑے آرام سے آپ سپریر کر سکتے ہیں تمام ایجیٹیبل کو کر سکتے ہیں بہت زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو یہ ہے اورگیننگ فلٹی لیزر یہ بنیانہ پل کا فلٹی لیزر بہت طاقت پہنچاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اچھے طریقے سے اس پودے کنا آپ نے نہلا دینا ایک دو پودے تین چار جتنا بھی آپ کے پاس میرے پاس دو پودے یہ ہیں ایک میں نے باہر لگایا ہے تو ادھر بھی چھوٹا سا گارڈن بنا رہی ہوں گیٹ کے باہر وہ بھی آپ کو دکھاتی رہوں گی وقتن بر وقتن تو اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتے ہیں میں نے بالکل اپنے پودے کو نہلا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تو جی اسے میں نے پھر کمرے میں رکھ دیا ہے آپ بھی ایسے اگر دن میں کریں یا پھر برسات کا موسم ہو رات کو برسات ہے تو شام رات کو برسات ہونے والی اسی لئے میں نے کمرے میں اسے رکھ دیا ہے کنٹینر اٹھا کے تو صبح اسے باہر نکالوں